سرخ مرچ چلی ازلاتی گودی خوش گرم تیر نمبر تحریک ارادی ازلات مشینی سے اس کا تعلق ہے آج ہم سرخ مرچ کے بارے میں سٹڈی کریں گے انشاءاللہ عزبجل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ یہ ہے علم و حکمت چینل علاج بالغدا اور علاج بالدواء میں ہوں حکی محمد صدیق آپ کا مخلص آج ہم بات کریں گے سرخ مرچ مشہور عام ہے مچھلی کباب قراری چیزوں میں ڈالی جاتی ہے ہر شخص کھانے کے لیے مجبور ہے اس کو چند دن مند کر دیا جائے تو حازمہ خراب ہو جاتا ہے بدحضمی شروع ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ کھانے میں مجبور ہے ہر سالن میں زیکہ لاتی ہے گوشت اور دیگر اشیاں قراری چیزیں اس کے بغیر نامکمل ہیں اگر سرخ مرچ نہ ڈالی جائے تو اس کے متبادل کالی مرچ ڈالی جاتی ہے تضابیت پیدا کرتی ہے جسم میں تضاب اور ترشی اور صدا ایسٹ یعنی کاربن تضابیت ترشی بڑھاتی ہے دن کو قوت فرام کرتی ہے مقبوی قلب ہے تحلیلِ اصاب ہے اور تسکینِ جگر ہے جسم میں حازمہ فرام کرتی ہے عطوبت کو نچوڑتی ہے بہت سی زہروں کا تریاق ہے خاص طور پر اصابی زہروں کا تریاق ہے اس کو چند دن استعمال بند کر دیا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کے متبادل کے طور پر فل فل سیاہ کالی مرچ استعمال کی جاتی ہے اس کے بیشمار اقسام ہیں کوئی تیز ہلکی تیز اور کوئی بہت تیز ہوتی ہے سندھ کی مرچ مشہور ہے جاننا چاہیے کہ مرچ اسی قسم کی دیگر چیزوں کے استعمال سے خون کا خون کا دورانے خون عزائے اقضیہ خاص طور پر مو مدہ آنٹیں جگر لب لبا تحال سپلیم تلی کے طرف تیز ہو جاتا ہے اور وہاں سے غشائی مہاتی میوکس میمبرین رتوبت ترشہ جان پا کر مختلف صورتوں میں غزاء کے حضم میں ممدن اور معاون ہوتی ہے اس کے علاوہ جسم کے دورانے خون کو تیز کرتی ہے اس میں گرمی پیدا کرتی ہے جرہ سیمکش ہے خون کے اندر بہت سے زہروں کو فلا کر دیتی ہے دوسرے درجہ ہو تو کیا وومنٹنگ اور اسحال لوز موشن بند کر دیتی ہے اگر تیسرا درجہ ہو تو بدن کو کرم کر کے تاک کر دیتی ہے چنانچہ خون مصفہ خون ہے اس لیے خراب سے خراب اور زہریلے خون کو بھی چند دنوں میں صاف کر دیتی ہے بشرتے خون کی خرابی کا سبب جسم میں تضابیت اور حرارت کی کمی ہو خاری پان بڑھ گیا ہو اسابی تحریک والوں کا یہ خون صاف کرتی ہے اسابی تحریک میں یہ معافق آتی ہے سفرہ کی کمی اور بلگن کی زیادتی ہو مو بلکہ جسم کے حصہ رتوبت کے اخراج روکتی ہے انتہائی زیادتی کی صورت میں مقامات رتوبت میں خون لانا شروع کر دیتی ہے اس کی صورت اس کی کسرت استعمال سے نقصیر سوزش چشم مو میں زخم خون پوکھنا خونی پشاب خونی پیچس خونی بواسیر اور اوٹو کو کسرت حیز کے امراض شروع ہو جاتے ہیں ان میں تیزی وجوش خون ہائی بلڈ پریشر اس کے کسرت استعمال سے پیدا ہو جاتی ہے اس کا ایک حیرت انگیز فیدہ یہ ہے کہ تر دماء کے لئے مفید ہے یعنی اسابی دماء کے لئے یہ بہت ہی کارگر چیز ہے بلکہ اس کا ایک مکمل علاج ہے لیکن اس کا اعتدال اضحاد ضروری ہے اگر کتہ یا بلڈی نے کٹ لیا ہو یعنی جو اسابی جانور ہیں ان میں سے کوئی کٹ لے تو اس کے زخم پر سرسوں کے تیل کے ساتھ لگانے سے تمام جرسیم حلا کر دیتی ہے اور زخم کو ٹھیک کر دیتی ہے اسابی کھاری یا بلگمی یا احساس یا پٹاش والے زخموں پر سرسوں کے تیل میں ملا کر لگاتے ہیں مدتوں نہ ٹھیک ہونے والے زخم بہت جڑ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے افعال و خواس سمجھنے کے لئے اس کے قبیل کی عدویہ کا ذکر نہایت اہم ہے سرخ مرچ زنجبیل کے قبیل سے ہے اس قبیل کے دیگر عدویہ پیاز تخم پیاز ہنزل دارچنی پدینہ اکرکرا لونگ جیفل رائی تیز پات فلفل سیاہ فلفل دراز اجوین بادیاں سوئے غزیرہ اور دنیاں وغیرہ شامل ہیں ان میں سب سے زیادہ تیز جمال گھوٹا ہے اس کا مزاج گرم خوشک ہے سوئے مولی اور دنیاں کے باقی جگر کے لئے محرک ہیں سمجھ لیں کہ جو عدویہ آپ نے اندر قبض اور حبض کو تاثیر تاثیر زیادہ رکھتی ہیں وہ حرارت کم اور ریح پیدا کرتی ہیں جیسے پیاز تمہ وغیرہ جن میں حرارت زیادہ ہو وہ ارواز سادے پیدا کرتی ہیں جیسے جیفل لونگ وغیرہ ان میں جو عدویہ ادراکی کی طاقت رکھتی ہیں وہ حرارت کی پدائش کے ساتھ ساتھ حرارت کا اخراج کرتی ہیں جیسے زیرا سیاہ بادیاں وغیرہ وغیرہ زیادہ پیدا کرتی ہیں اور جن عدویات میں تضابیت زیادہ ہوتی ہے وہ سوچ پیدا کرتی ہے جیسے سرخ مرچ اور رائی اللہ تعالی کی اس فیاضی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے گویا اس میں کابض بھی ہیں اور موسل بھی ہیں مکوی بھی ہیں محرک بھی مدر بھی ہیں اور حابس بھی کابض بھی ہیں اور مخرج بھی اور دعفِ سوزش بھی حرارت کو پیدا کرنے والی اور حرارت اخراج کرنے والی بھی ہیں گرم بھی اور سرد بھی جیسے دنیا اور مولی ہر طرح کی اللہ تعالی نے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اس طریقہ نام ہے خواس الاشیاء کا جاننا جو عطبہ خواس الاشیاء کو اس طرح جانتے ہیں ان کے لیے ہر دعا اکسیر اور مجرب بن جاتی ہے ہم نے ہر دعا کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ صحیح معنی میں اس کے خواس ذہن نشین ہو جائیں سابر متانی چینل کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ علم و حکمت چینل کی طرف سے والسلام مجربت موسیقی